بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صراط مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے سعودی عرب میں رہنے والے بہت سارے غیر ملکی افراد اکثر سننے میں آتا ہے کہ لیبر کورٹ میں اپنے کفیل کمپنیوں کے خلاف کیس کرتے ہیں اور وہ ہار جاتے ہیں انہیں کوئی بھی رقم جو وہ مطلوب کرتے ہیں کہ انہیں چاہیے وہ نہیں ملتی کیونکہ انہوں نے کانٹریٹ کو سائن کرتے ہوئے ایک بڑی غلطی کی ہوتی ہے یا ایسے کسی پیپر پر بلینگ پیپر پر یا کسی بھی لیول کٹ کاغذات پر کفیل ان سے یا کمپنی ان سے سائن لے لیتی ہے جس کے بعد ان کا کیس انتہائی کمزور ہو جاتا ہے اسی وجہ سے دوستو میں آپ تمام بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کانٹریٹ یا کوئی بھی پیپر سائن کریں تو اسے یقینی طور پر پڑھیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ بالکل بھی حق رکھتے ہیں کہ اس پیپر کو سائن نہ کریں کوئی کمپنی کفیل آپ سے زبردستی نہیں کر سکتا ہے یہ انسانی حقوق سعودی لیبر لوگ کے مزدوروں کے حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہوگا اب آتے ہیں ہم ان تین سے چار اہم پوائنٹس کی جانب جن پر عمل کر کے غیر ملکی افراد اپنے کیس کو مضبوط کر سکتے ہیں یاد رکھیں سعودی عرب میں جو بھی کانٹریٹ کمپنی کفیل کرواتے ہیں اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ معایدہ پروشنی پیرڈ یا تجرباتی مدت کے لیانے سے کتنے ٹائم کا ہے کوئی بھی کفیل کمپنی مواسسہ آپ کو پروشنی پیرڈ میں اگر وہ آپ کے کام سے مطمئن نہیں تو فارغ کر سکتا ہے ایسی صورت میں کلیبر کورٹ میں کیس کرنا کوئی فائدہ غیر ملکی افراد کو نہیں دے گا ہاں اگر یہ کانٹریٹ تین ماہ سے زیادہ یہ مواسسہ کمپنی کفیل بڑھاتے ہیں تو لیبر قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہوگا اس پر ان کے خلاف کیس کیا جا سکتا ہے دوسری اہم اطلاع غیر ملکی افراد کو یہ دینی ہے کہ سعودی عرب میں کانٹریٹ کے لحاظ سے کوئی بھی کمپنی کفیل آپ کو کسی بھی جگہ سعودی عرب کے علاقے میں بھیج سکتے ہیں آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے اگر آپ معایدے میں ایسی شرائط لکھ چکے ہیں کہ مقصود جگہ پر ہی کام کرنا ہے تو دوسری جگہ پر کمپنی کو بھیجنے کے لیے آپ کی اجازت درکار ہوگی تیس دن سے زائد یہ آپ کو وہاں نہیں بیٹھ سکتے اور اس کے آنے جانے کے اور وہاں ریائش کے تمام اخراجات کمپنی کو برداشت کرنے ہوں گے لہٰذا کسی بھی جگہ پر جانے سے پہلے اپنے معایدے کو چیک کریں کہ کیا آپ نے کوئی ایسی کنڈیشن تو سائن نہیں کی ورنہ یہ معایدہ آپ کے خلاف جائے گا اور آپ کو کمپنی ملازمت سے فارغ کر سکتی ہے آپ لیبر کورٹ میں کیس دائر نہیں کر سکتے ہیں تیسری اور اہم بات کہ غیر ملکی افراد اگر دوسری جگہ پر کام کرتے ہیں کمپنی کفیل کو اس بارے میں پتا چل جاتا ہے تو وہ آپ کا معایدہ کینسل کر سکتے ہیں بلکہ آپ کے خلاف سخت قانونی کاروائی کریں گے اس سے غیر ملکی افراد اگر لیبر کورٹ میں کیس کریں گے تو وہ ہار جائیں گے کیونکہ قوانین کے خلاف ورزی آپ نے کی ہے لہٰذا ملازمت کا معایدہ سائن کرنے سے پہلے بلکہ کوئی بھی ڈاکومنٹ سائن کرنے سے پہلے اسے اچھے طریقے سے پڑھ لیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو کسی دوست یار سے مشورہ کر لیں اور اس کے بعد دستخط کریں تو زیادہ بہتر ہے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک سے متعلقہ تازہ ترین اپ ڈیٹ جاننے کے لئے میرے دونوں چینل دوسرے چینل کا لنک ڈسکرپشن اور کمنٹس باکس میں موجود ہے اہم ترین معلومات روزانہ کی بنیاد پر ان پر شیئر کی جاتی ہیں ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا السلام علیکم